جو میں آپ کے سامنے رکھیں آئیے اب چند باتیں اس کے معنی کے تعلق سے سات آیتوں کو ہم مختصر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحیت رحم کرنے والا ہے میں سمجھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے اس کے کیا فضائل ہے اس کے کیا فوائد ہے اس کی کیا سمرات ہے اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں اگر کسی انسان کو کچھ نہ سمجھتا ہو کچھ نہ آتا ہو اور کسی کام کیوں شروعات کرتا ہو تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو جب کسی چیز کو کھولو تو بسم اللہ پڑھو جب کسی چیز کو دالو پانی اگر مشکی سے دالو تو بسم اللہ پڑھو چیزوں پر ڈھاکو تو بسم اللہ پڑھو سے ایک ماسٹر دعا ہے ایک ماسٹر کی جیسا ہوتا نا تو یہ ایک ماسٹر دعا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا تو یہ کر سکتے کا مسکہ ہوں بسم اللہ اللہ کے نام سے بڑا مہربان اور یہ بڑی اہم چیز ہے اگر یہ شامل نہ ہو تو ہمارا کھانا اس میں بھی شیطان شامل ہمارا پینا اس میں بھی شیطان شامل ہمارا رہنا اس میں بھی شیطان شامل یاد رکھی اور اللہ کا ذکر نہ تو ہر عمل میں شیطان داخل ہو جاتا ہے یاد رکھی سمجھ رہا ہر عمل میں یاد رکھی تو بسم اللہ کو ایک معمول بنا لے اللہ کے نام سے وضو کرنا ہے تو اب بھی بسم اللہ پڑھنا ہے اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑا بڑا اہم ہے بھول جاتے ایک الگ بات ہے بسم اللہ یاد رکھی تو یہاں سورہ فاتحہ شروع لی اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا تو ہمیں بھی چاہیے ہم جب قرآن کو پڑے تو بسم اللہ سے چالو کرے ہر کام کرے تو بسم اللہ سے چالو کرے اور بسم اللہ اللہ کے نام سے ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو یہ کام بابرکت ہوں گا فضلت کا حمل ہوں گا اہمیت کا حمل ہوں گا برکت لائیں گا رحمت لائیں گا ہے نا اللہ کا کرم ہمارے طرف متوجہ ہوں گا اس لئے کہ ہم نے اللہ کے بابرکت نام سے اس چیز کی شروعات کی اور اللہ کے نام سے زیادہ بابرکت چیز دنیا میں کوئی نہیں آتر کی سب سے بابرکت چیز اس کے بعد اللہ تعالی جس میں تاثر دے اس کو برکت والا اللہ بنا دیتا ہے لیکن سب سے بابرکت چیز ہم جب شروعات کرے کسی چیز کی تو بسم اللہ سے کرے تو یہاں بھی اللہ نے سورة الفاتحہ کی اپنی کتاب کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے بڑا مہربانی آیت رحم والا ٹھیک ہے یہ اس کا معنی ہے الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر دو تمام تعریف اس اللہ کے لئے جو سارے عالم کا رب ہے تمام تعریف اس اللہ کے لئے جو سارے عالم کا رب ہے اب قرآن کی ابتداء اور سٹار دیکھیں کتنی بیوٹیفلی ہو رہی کتنی خوبصورتی کے ساتھ پہلے شروعات کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا کتاب شروع ہوتی بسم اللہ الرحمن ہر کام سے پہلے کرو دوسرا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لئے جو سارے عالم کا رب ہے تعریف حمد کرنے یا حمد کسی کی جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے یہ بتا دیا گیا اور اللہ رب العزت کون ہے انٹرڈکشن بھی آ جارہا پہ دوسری آیت کے در الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لئے جو سارے عالم کا رب ہے 미미 اللہ تعالیٰ کوئی لوکل علاقائی ٹرائبل یا ریجنل گوڈ نہیں ہے جس رب کی ہم تعریف کرنے وہ رب سارے عالم کا رب ہے جس کی ہم تعریف کرنے ہیں سارے عالم سارے عالم عالم جو کچھ وجود میں ہے سب عالم جو کچھ وجود میں سب عالم ہے تو تمام تعریف یہ اس اللہ کے لئے جو سارے عالم کا تمام چیزیں جو وجود میں لائیے ان سب کا رب ہے سمجھنا الحمدللہ تمام تاریخ اور الحمدللہ کا معنی شکر کے اس میں نہیں لینا چاہیے حالا کہ حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے کیوں کہہ رہا ہوں میں جنرلی اردو سپیکنگ میں کیا ہوتا ہمارے پاس الحمدللہ کا معنی کہہ لیتے ہیں ہم لوگ اللہ کا شکر ہے اب پرولم کیا ہوتی ہے حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے سمجھے رہا جیسا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں شکریہ بھائی صاحب اپنے میرا کام کیا لیکن ضروری میں اس کی تعریف کروں میں پسند بھی نہیں کرتا ہوں اس کو نہیں شکریہ تندہ کرتا ہوں حمد میں شکر شامل ہے شکر بھی ہم شابل نہیں ہیں اگر ہم اردو زبان کے تبارے سے اس کا معنی ہے اللہ کا شکر ہے جیسا کہ لوگ کھانا کھاتے دکا رہا ہی تو الحمدللہ پڑھتے ہیں اس کے علاقہ بہت کم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ حدیث کے الفاظ سب سے افضل دعا الحمدللہ سب سے افضل دعا الحمدللہ تو بہرحال اس کا معنی تمام تعریف ہے تمام شکر اللہ کے لئے نہیں ہے چونکہ شکر کے اندر حمد شامل نہیں ہوتی حمد میں شکر شامل ہے تو ہم اس کو تمام تعریف لیں اللہ کا شکر یہ معنی مطلب لیں اللہ کا شکر معنی ملیں گے تو پھر صرف اچھائی پہ بولنا پڑھیں گا اگر کوئی خیر ہم کو نظر نہ آیا تو ہم اس پہ الحمدللہ کیوں بولیں گے الحمدللہ کیوں بولیں گے جیسا کہ کوئی پیدا ہو گیا کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا تو کیا بولتے ہیں لوگ الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد عطا کی لیکن اگر کسی گھر میں کوئی مر گیا اور آپ نے کہتے ہیں الحمدللہ تو آپ گئے کیوں کہ معنی کیا اس میں لیا جا رہا ہے تمام شکر شکر جب کہ الحمدللہ تمام تعریف ہے تو کوئی پیدا ہو بھی تو تعریف اللہ کی کوئی بیمار ہو بھی تو تعریف اللہ کی کوئی مر جائے بھی تو تعریف اللہ کی دنیا میں خیر بھی آئے تعریف اللہ کی شر بھی ہمارے اوپر آئے جو کہ آزمائش ہے تعریف اللہ کی تعریف اللہ کی یاد رکھے حالت سے ہم جو بھی گزر رہے ہیں والحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیز اللہ کے لئے جو سارے عالم کا عالم سے مراد ہر وہ چیز جو ایکزسٹنس میں ہر وہ چیز جو وجود میں انسانوں کا عالم جنوں کا عالم فرشتوں کا عالم جو کچھ ہے کائناتوں کا عالم یاد رکھی لا تعداد کائناتیں جو اللہ نے تمام عالموں کو آپ دیکھیں تو آپ تحجم کریں گے تمام تعریفیوں سے اللہ کے لئے سارے عالم کر رہے ہیں ان سب کو بنانے والا ہے اس لیے کہ اگر اس عالم پر کوئی غور کرے تو بنانے والے کی ذات پر خود امان لاتا ہوں جتنی چیزیں اس نے بنائی اور رب کہتے ابھی زمان میں رب کہتے اس ذات کو کہ جتنا جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا اس کو کہتے رب جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا اس کو کہتے رب بچہ ماں کی پیٹ میں ہے جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہاں دینے والا ماں کی پیٹ سے نکل کے دنیا میں آ گیا جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہ چیز دینے والا جو جو اس کی چیزیں ضرورت کی وہ چیزیں اس فرام کر دے رہا ہے سمجھ رہاں تو یہ ہوتا ہے رب جو جتنا جیسے ضرورت ہو اتنا دینے والا سمجھ رہاں نہ زیادہ نہ کم جتنی آپ کو ضرورت ہے فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَوَام تَعْرِیفِ وَسَلَّهِ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب یاد رکھیے اور عالم میں کیا کہوں اگر ایک انسان رب کا انکار کرتا ہے اگر عالم پہ بھی غور کرے تو رب پر ایمان لائیں گا کہ نہیں بنانے والا ہے اور اس نے ہر چیز کو اتنا دیا جتنی اس کو ضرورت ہی آدھا یہ بڑی بات تو قرآن کی ابتداء ایک یونیورسل میسج کے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے آئی ہے جو سارے عالم کا رب ہے یہ کوئی لوکل گوڑ ریجنل گوڑ ٹرائبل گوڑ کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ کیسے ڈیٹی کی کیسے پائلن کرتا رشیتہ کی بات ہو رہی ہے یا ایسے خالق کی بات ہو رہی ہے جو سارے عالم کا بنانے والا ہے تمام تعریفِ اُس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے اللہ سب کا رب ہے یہ کوئی سے مسلمانوں کا رب نہیں یاد رکھی ہے یہ میں سے صرف فاطحہ شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے konvے کر دیا اور سارے عالم کا کوئی علاقہ یا کوئی ایریا کوئی ریس کوئی خамکہ بھی نہیں یاد رکھی کہ یہ خامکہ ہے وہ خامکہ ہے سارے عالم کا رب یاد ہے جو کچھ وجود میں اللہ ان کا رب یاد ہے الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا یاد رکھی اب بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا اس کا کیا معنی ہے تو اس کے تعلق سے ایک مشہور روایت ہے جامع ترمیزی کے حدیث ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ رحمان نے رحم کو پیدا کیا رحم سمجھتے ہیں یوٹرس بچے دانی ماں کے پیٹ میں جو حصہ ہوتا ہے جو ایک بچے کے لئے سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے سب سے محفوظ جگہ رحم اللہ فرماتا ہے میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسی سے اپنا نام رحمان رکھا رحم سے نام رحمان رکھا جو اس کے رشتوں کو باقی رکھیں گا تو میں بھی اپنا تعلق اس سے باقی رکھوں گا اور جو اس رحم کے رشتوں کو توڑ دیں گا تو میں بھی اس سے اپنا تعلق توڑ دوں گا ایک روایت میں کہ اللہ نے رحم کو پیدا کیا اور اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا تو رحم نے اللہ سے دعائی دی اللہ سے فریاد کی مانگا اے اللہ اے اللہ تو اللہ نے ملکہ کیا بات ہے کیا ہوں تو کہا میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے میرے سلسلے میں کیا معاملہ جو میرے سے باقی رکھئے مطلب پیدا رشتوں کو باقی رکھئے اور جو توڑے کیا معاملہ ہے تو اللہ نے کہا جو تیرے رشتوں کو باقی رکھیں گا جو توڑ دیں گا میں بھی اس سے رشتہ باقی رکھیں گا تو رحم خوش ہو گیا پھر سیٹسفائیڈ ہوگا کی میرا خدا ہو گیا تو اللہ نے رحم پیدا کیا سلہ رحمی اسی سے لفظ صلح جوڑنا رحمی رحم کے رشتوں کو جوڑنا تعلقات کو جوڑنا رشتہ داریوں کو باقی رکھنا دینی بنیاد پر رشتے توڑے جا سکتے ہیں لیکن انسان بینہ کوئی شرح رشتے نہ توڑے جیسے آج کل ہوتا ہے تو اللہ نے رحم پیدا کیا رحم سے نام لیا رحمان اور علماء لکھتے ہیں رحمان اور رحم ایک ہی اس کی اصل ہے رحمی رحم اس کی اصل ہے یہ دونوں لفظی سے آتے ہیں رحمان اللہ کا رحم گریٹر ڈگری میں رحیم اللہ کا رحم کرنا جس کو کہیں گے کنڈیشنل ڈگری میں کیسے اللہ بارش برساتا ہے جب بارش برستی ہے ایک علاقے میں تو مسلم اور غیر مسلم ایمان والا اور کافر ماننے والا نا ماننے والا شکر کرنے والا نا شکرے سب پر برستی سب فائدہ اٹھاتے ہیں رحمان انکنڈیشنل رحم اور رحیم کنڈیشنل رحم اللہ تعالی روز قیمت صرف مومنوں پر رحم کریں گا کافروں پر نہیں کریں گا سمجھنا تو رحمان گریٹر ڈگری میں رحم کوئی اس کے لیمٹ نہیں انسان کتنے ہی کفر کرے اللہ حقیقت اللہ معاف کرتے رہتا ہے رحیم آخرت میں صرف اللہ تعالی مومنوں پر رحم ہے کافروں پر رحم نہیں کرنے والا یہ مانا ہے الرحمن نے رحم بڑا مہربان نہایت رحم اللہ اور رحمان اللہ کا یہ ایک ذاتی نام بھی یاد رکھے اور اللہ تعالی نے اللہ کے بعد اللہ کے بعد جس نام کو خود کے لیے لیا ہے وہ رحمان ہی یاد رکھی الرحمان اللہ بالقرآن قُلِدُ اللَّهُ عَبِدُ الرَّحْمَان چاہے اسے اللہ کو چاہے رحمان کو یہاں کہا رحمان رحمان نہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی نام اگر اللہ اپنے لیے استعمال کی قرآن میں تو رحمان ہے بڑا اہم نام ہے جسے تو کہیں گے اگر اللہ کے نام یہ نگینے ہے تاج کے تو اللہ سب سے بڑا ہے تو رحمان اس کے بعد اور اللہ ہے سمجھ رہا تو رحمان اس کے ذاتی نام بھی ہے رحیم صفتی نام بھی ہے رحمان بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان سب کے لیے نہایت رحم کرنے والا مومنوں کے لیے آخرت میں اندر ہے تو اسی لئے کچھ علمہ لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے رحیم آخرت کے اعتبار سے مومنوں کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کافر اور مشرق پہ رحم نہیں کرنے والا اللہ تعالیٰ منافقوں پر فاسق اور فاجروں پر رحم نہیں کرنے والا یہ الگ بات ہے کہ جو کافر اور شرق پہ مرے وہ تو ہمیشہ جاننوں میں جلیں کوئی رحم نہیں ہوں گا باقی لوگ جو فاسق فاجر تھے اپنے گناہوں کے سزا بگت کر آ جائیں گے تو رحم صرف ان پر جو ایمان کے تخاذوں کو پورا کر کے گیا درکی سمجھ رہا اور رحمان سب پر تو اسی لئے علمہ لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے رحم آخرت کے اعتبار سے اور اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بھی قرآن نے فرمایا سورہ نمبر تیسی ساتھ متی تالیس کے اندر رکع وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا اور اللہ تو مومنوں کے لئے رحم کرنے والا ہے مومنوں کے لئے رحم کرنے والا ہے دوسروں کے لئے لیکن رحمان ساری انسانیت کے لئے اس بات کو ہم یاد رکھے رحمان الرحیم مالک یوم التین روز جزا کا بدلے کے دن کا مالک خیمت کے دن کا مالک خیمت دن کا مالک اب کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک ہے اللہ یہ کیوں کہا رہا خیمت کرو اس کا مالک دنیا کا مالک ہے آخرت کا مالک لیکن دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بنیاد پر ہم چھوٹے ہی ایک دم جس کو بلیں اللہ کے مقابلے ہیں تو یہ دعویٰ کچھ بھی مائن لیکن کہیں نہ کہیں دعوے دار ہوتے یہ میرا ہے وہ میرا ہے میں یہاں کا بادشاہ ہوں وہاں کے مالک ہے یہاں کے مالک ہے کچھ نہ کچھ ملکیت ہوتی ہے لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوں گا ہم ٹیسٹ سے گزر چکے جو کچھ دیا گیا آخرت میں صرف اور صرف ہر چیز اللہ تعالی کی ہوں گیا تو مالک یومدین روز جزا کا اس کا ایک قیرت یہ ملک یومدین بادشاہ روز جزا کا مالک روز جزا کا دونوں کا معنی کی ہے دونوں کا معنی بادشاہ مالک بھی ہوتا ہے سمجھ رہا اور مالک اللہ کی ایک صفت بھی یاد رکھی المالک تو بادشاہ روز جزا کا تو مالک یومدین روز جزا کا مالک روز جزا کا مطلب قیامت کے دن کا مالک اور مالک یہ معنی کو اگر ہم سمجھ گئے نا مالک کی ملکیت کیا ہوتی ہے جیسا کہ ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ایکچولی مالک اللہ رب العزت کی ملکیت میں کسی کو ایڈ کر رہا ہے علاکہ جبکہ اللہ اکیلہ مالک ہے بنانے والے نے اگر کوئی چیز بنائی تو کیا پسند کریں گا اس کے گھر کے اندر کوئی اور آکے اس کی باؤنڈری کے اندر کچھ بنائیں اللہ اکیلہ بھی مالک ہے بادشاہ بھی بادشاہ ہی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے اور مالک ہی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے تو بادشاہ ہے روز جزا کا آخرت میں قیامت کے دن کا اللہ اکیلہ مالک یوم الدین وہ دن جس دن ترازو خائم ہوں گا وہ دن جس دن لوگوں پر انصاف ہوں گا وہ دن جس دن لوگوں کے اچھے اور برے عمال کے حیطے پر پیسل ہوں گے وہ دن جس دن لوگوں نے جو اچھا کیا ان کو اس کا بدلہ جنہوں نے برا کیا ان کو ان کی بدلے دی آئیں گے اس دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے صحیح بخاجر صحیح مسلم کی روایت ہے قیامت کے دن زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایک آواز لگائیں گا اور آواز اس طرح سے ہوں گی آن الملک آج میں بادشاہ ہوں آین الملوک العبز کہا ہے دنیا کے وہ بادشاہ آین الجبارون و آین المتکبرون کہا ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو ظلم اور زیادت تھی اور جبر کرتے ہیں اپنی لوگوں پر اور کہا ہے وہ جو تکبر کیا کرتے ہیں اللہ آواز دیں گا اللہ آواز دیں گا یاد رکھ لہٰذا تکبر کرنا بہت خطرناک بات ہے یاد رکھی خاص طور سے جب آدمی کو مال دولت یا پوزیشن یا سلطنت یا ملکیت دیں اس لیے کہ اللہ آواز دیں گا کہا ہے دنیا کی بادشاہ آج میں بادشاہ ہوں آج کوئی دوسرا بادشاہ نہیں کسی کی بادشاہت نہیں چلیں گے آج میں بادشاہ ہوں کہا ہے دنیا کی بادشاہ کہا ہے جو جبر و زیادتی کرتے ہیں کہا ہے وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یاد رکھی آج کس کے لیے ملکیت ہے صرف اس ایک اللہ کے لیے جو واحد ہے اور قہار ہے سمجھ رہا آج خیامت کے روز کسی کی ملکیت نہیں ہوں گے اور زمین و آسمان اللہ کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گا کہا ہے دنیا کی بادشاہ آج میں بادشاہ ہوں سمجھ رہا ہے بات کو لہٰذا اللہ بادشاہ ہے روز جزا کا بدلے کے دن کا جس دن جس نے جو دنیا میں کیا تھا اس کو اس کے بدلے چکائے جائیں گے حساب اور کتاب ہوں گا اس ڈگری اور اس لیول تک کہ ایک بکری جس کو سنگ نہیں ہوں گے اس کو کسی سنگ والی بکری نے مارا ہوں گا تو بغر سنگ والی کو سنگ دیا جائیں گا وہ اس بکری کو ماریں گے جس نے دنیا مارا تھا اور ان کا معاملہ ختم کر دیا جائیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے اس دن کا اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے مالک یوم الدین پھر اللہ نے فرمایا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے بھی مدد طلب کرتے ہیں نہیں ہے اس کا مانا تیری ہی صرف اور صرف اے اللہ تیری عبادت ہے اور تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں اگر اتنی بات دی ایک بندہ سمجھ جائے نا ایک مومن بندہ تو انشاءاللہ کم اس کا مسلمان شرک نہیں کریں گے حالت یہ ہے کہ ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں کتنے بار پڑھتے ہیں خالی فرض نمازے جو لوگ پڑھتے ہیں خالی فرض تو سترہ بار ہو جاتی ہے فجر کی دو رکات زہر کی چار رکات اثر کی چار رکات مغرب کی تین رکات عشاء کی چار رکات سترہ دفع پڑھ رہا ہے اس کو ایہ کنام بدو و ایہ کناست اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں تیری بھی نہیں تیری ہی ہے نا سمجھ رہا جیسا کہ مثال کے لئے اگر میں کسی سے کہوں میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں میں اپنی والدہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور ایک ہے میں آپ سے ہی محبت کرتا ہوں جب آپ سے ہی کہہ رہا ہوں تو اس کا کہتا ہے کوئی اور شریک نہیں اس محبت اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں تو بہت لوگ شریک ہیں تو یہاں جو سیغہ ہے تیری ہی عبادت کرتے تجی سے ہی مدد طلب کرتے تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے اللہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے کسی بھی خصمی کی یہ معنی ہے یاد رکھیں اور اس آیت کو ہم دیکھیں تو پہلی چار آیتیں اللہ کی تعریف حمد و سنا تھی یہ آیت دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے یہ آیت دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے آدھی بندے اللہ کے لیے آدھی بندے کے لیے اور بندہ اس کے بعد اپنی باتیں رکھ رہا ہے تجھے اسے مدد طلب کرتے کیا طلب کرتے آگے دعا بھی اللہ ہی سکھا رہا ہے سبحان اللہ صورت الفاتحہ ایک صورت صرف اللہ کی حمد و سنا اور دعا نہیں ہے بلکہ یہ بہترین اپنے آپ میں ایک مکمل دعا ایک بندے کے لیے جو اس کو زندگی جینے کے لیے چاہیے اور جو دعا اللہ نے اس میں سکھا گئے اس دعا پر ہم مکمل کھرے اتر گئے تو دنیا اور آخرتی کامیوں بھی ہمارے لیے یاد رکھیں انشاءاللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے ساتھ کسی کو ذرہ براور بھی ہم شریک نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز میں نہ تیری عبادت میں نہ تیرے اسماع و صفات میں اور نہ ہی تیری مطلب جسو کہیں گے رب ہونے کے اندر نہ تیرے نام اور صفات کے اندر اور نہ ہی تیری عبادت کسی بھی اس میں ذرہ براور بھی کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے سمجھ رہا بات تو اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور کیا اس کے بعد مدد طلب کر رہے ہیں کیا دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں اللہ تعالی نے خود وہ دعا بھی سکا دی اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اب سیدھے راستے کیا ہم دعا کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم اب یہ سیدھے راستے میں ہم کیسے چل پائیں گے بتائیں مجھے اہدن السراط المصطبی سیدھا راستہ دیکھا یہ سیدھا راستہ کیا ہے میں جو راستہ مجھے وہی سیدھا لگ رہا ہے آپ جو راستہ آپ کو وہ سیدھا لگ رہا ہے دنیا کا ہر انسان جو سیدھا راستہ اس کو لگا ہے وہی طریقہ وہی سیدھا راستہ ہے کون بتائیں گا سیدھا راستہ کیا ہے میں شرک بدد کر رہا ہوں مسلمان کہے کے اپنے آپ کو سرات مستقیم پہ ہوں سب کو واقعی گمراہ سمجھ رہا ہوں میرا حال یہ ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں اور سرات مستقیم پہ سمجھ رہا ہوں آپ سب کو گمراہ کر رہا ہوں آپ کا حال یہ ہے آپ بھی کچھ تو بھی نیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو سرات مستقیم پہ سمجھ رہے ہیں منافق حال یہ ہے کہ منافق بھی دل میں کفر رکھ رہے ہیں ظاہر ایمان کا بتا رہے ہیں اور وہ بھی سمجھ رہے ہیں سیدھے راستے پر سیدھا راستہ سرات مستقیم سرات مستقیم پہ ہم کیسے خیم رہیں گے اس تعلق سے ایک جامع ترمیزی کی بڑی بہتن جو روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سرات مستقیم کیا ہے جامع ترمیزی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ایک مثال دیتا ہے مطلب حدیث خدسی یہ بھی پھر آپ نے فرمایا مثال ایک سیدھے راستے کی سرات مستقیم کی مثال ایک سیدھے راستے کی ہے سیدھا راستہ ہے اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں کھڑی ہوئی ہیں کیا ہے والس دیواریں ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں ان دروازوں پر پردے لگے ہوئے ہیں دیواروں میں دروازے ہیں دروازوں پر پردے لگے ہوئے ہیں اور ایک انسان ایک آواز دینے والا جو راستے کے سامنے ایک دروازہ ہے راستہ جا رہا ہوا ہے ایک دروازہ ہے اس کے سامنے راستے پر نیچے کھڑ رہا ہے اے لوگو میری طرف آؤ اور دوسرا ایک کھڑا ہوا ہے جو آواز دینے والا وہ اوپر کھڑا ہے دروازے کے اندر ایک کھڑا ہے اور ایک اوپر کھڑا ہے جب کوئی انسان اس سیدھے راستے پر چلتے چلتے وہ پردہ ہٹانے کوشش کرتا ہے وہ جو دیوزہ روزہ پر پردے ہیں نا ہٹانے کوشش کرتا تھا اوپر والا آواز دیتا ہے اے بندے اس طرف مت جانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا اے شخص اس پہ ہلاکت ہو اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا پھر آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ سرات مستقیم ہے یہ سٹریٹ جو راستے کی بات سرات مستقیم ہے اس کے دونوں جانب جو دو دیواریں اللہ کی حدود ہے لیمیٹیشنز ہے اس کے باہر بھی نہیں اس کے باہر بھی نہیں اس کے بیچ میں چلنا ہے یہ لیمیٹیشنز ہے اس میں جو دروازے بنے ہوئے تھے یہ اللہ کی حرام کردہ چیزہ ہے اس پہ جو پردے لگے تھے تم کو بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے بتا دیا گیا حرام ہے جانا نہیں ہے بیچ میں جو آواز دینے والا کہتا ہے لوگو میری طرف آؤ میری طرف آؤ تم سرات مستقیم پر رہوں گے وہ قرآن ہے کہتا ہے لوگو میری طرف آؤ تم سرات مستقیم پر وہ قرآن ہے اور اوپر جو آواز دینے والا ہے جب وہ آدمی پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے حرام چیز کے طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ جو اوپر والا آواز جو دیتا ہے ایک مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے حرام چیز پر اس کے خلاف گوائی دیتا ہے ارے مت کرو غلط ہے مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے خود بولتا رہے مت کرو وہ غلط ہے تو صراط مستقیم پہ ہم کیسے خائم رہیں گے امت مسلمہ صراط مستقیم پہ کیسے خائم رہیں گی قرآن کے ذریعے میرے بھائی اب قرآن کو چھوڑو کے باقی سب طریقوں پہ انسان چلیں گا تو کیسے صراط مستقیم پہ خائم رہیں گا نہیں اس لیے کہ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے لیکن اس راستے میں بہت سارے شارٹ کٹس بھی کلتے ہیں لیکن سارے شارٹ کٹس جہنم میں جاتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا انتقال ہوا تشریف فرماتے خبر کھو دی جا رہی تھی آپ نے ایک تہنی جھاڑ کی ہاتھ میں لی اور وہ مٹی میں خبر کی ایک سیدھی لکھیر ماری اور اس پہ دائیں بائیں جانب اور لکھیریں ماری اور کہا یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم یہ میرا راستہ ہے یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم یہ میرا راستہ ہے اور اس میں جو دائیں اور بائیں جانب لکھیرے جاری ہے یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں تو صراطِ مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے بہت سارے لوگ بلتے مسلمان اگر ایک ہے قرآن ایک ہے کتاب ایک ہے کلمہ ایک ہے نبی ایک ہے سب چیز ایک ہے تو پھر ان میں اختلاف کیوں ان میں اختلاف کیوں تو یاد رکھئے شیطان ان کے ہی پیچھے ہے جو صراطِ مستقیم پر ہے شیطان انہی کی پیچھے ہے جو صراطِ مستقیم پر ہے انہی کو تو بھائکائیں گا اور بھٹکائیں گا باقی لوگوں کو تو پہلے گمراہ کر چکا اور اتمنان کے ساتھ آرام کر رہا ہے سمجھ رہے بات تو اختلاف تو ہم میں ہی ہوں گا نا کیوں اس لئے ہم صراط مستقیم پہ اور شیطان یہ نہیں چاہتا ہے سمجھا تو صدی جو صراط مستقیم ہے نا سٹریٹ پات یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ بلکل آپ اس پہ ایک بار آگئے تو زندگی بھر اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہم صدی راستے چلا تو کوئی ایک آدمی جو اسلام خبول کر لیا اپنے آپ سے سوال کر سکتا کیا میں صدی راستے پہ نہیں ہوں پھر کیوں مجھے دعا کرنے لگا جا رہا ہے روز اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم کیوں دعا کرنے لگا جا رہا ہے اس لئے کہ صراط مستقیم پہ آنے کے بعد ہی بھٹک نہ سب سے اصل کام ہے شیطان کا صراط مستقیم پہ آنے والوں کوئی بھٹکانا باقی کو تو لگا چکا باقی کو جہنم کے راستے لگا چکا منافع جہنم کے راستے لگ چکے کافع جہنم کے راستے لگ چکے مشرق جہنم کے راستے لگ چکے ایمان کے طرف آئیں گے تب ہی پیچھے پکڑیں گا ہوگی اب اس کو میں بھٹکا ہوں اس لئے ہم کو ایمان والا ہونے کے ناتے تکبر نہیں کرنا ہے کہ جنت میں جائیں گے اس لئے کہ ہمیں صراط مستقیم پر مرنے تک دعا کرنا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ ایمان لانے کے بعد ایک آدمی سو سکتا کیوں دعا کرنے لگا جاری سیدھے راستے پر چلا اس لئے کہ اب خطرہ اب خطرہ زیادہ ہے ہمارا جسو کہیں گے جہنم میں جانے کا اس لئے کہ اب شیطان ہمارے پچھے ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیں گا کہ ہمیں لے جائیں گے سمجھا اور جہاں وہ شرک نہیں کرا سکیں گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرا کے خوش رائیں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اس علاقے میں عرب کے علاقے میں شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی کبھی عبادت ہوں گی اب مایوس ہو گیا لیکن وہ تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کروائیں گا جن کو تم معمولی سمجھ ہی کروں گے اور وہ اس میں خوش ہو جائیں گا سیٹیسفائیڈ ہو جائیں گے تو جہاں اب شرک نہیں ہو سکتا وہاں غیر کر کے سیٹیسفائیڈ ہے وہ جہاں وہ شرک کروا سکتا تو پہلے ہی اٹیک کرتا ہے اس لئے ہم کو ہر روز سکھا جا رہا ہے اہدین السراط المستقیم اہل اللہ میں سیدھے راستے سیدھے راستے پر چلا کیوں کہ سراط مستقیم سے بھٹکانے کے لئے شیاطین بیٹھے ہوئے اہدین السراط اہل اللہ میں سیدھے راستے چلا اس راستے پر چلا جن پر تیرا جن پر تیرا انعام ہوا جن پر تیرا انعام ہوا یاد رکھی جن پر تیرا انعام ہوا تیری نعمت ہے تو نے برسائی جو تیرے پسندیدہ بندے تھے انعام ان پر ہوں گا اللہ کے جو پسندہ بندے تھے اہدین السراط سیدھے راستے پر چلا اور کس کے راستے پر چلا مطلب اس سے پہلے کون تھے جو سیدھے راستے پر چلے وہ انعام والے لوگ سیدھے راستے پہ چلا ان کے راستے پہ چلا جن پہ تر انام انام ان پہ ہوا جو سیدھے راستے پہ چلے تھے وہ کون تھے من النبیین و انبیاء تھے والصدقین اور سچے لوگ تھے والشہداء اور شہید تھے والصالحین اور نگوکار تھے وہ حسون اولائی کا رفیقہ جو قرآن کی ایک آیت کا ہی حصہ یاد آتی ایک لمبا واقع ہے اس کے پیچھے بہرحال لیکن انام والے لوگ کون ہیں یہ آیت کے اندر بتا دیا گیا کہ جو اللہ اس کے حصول کی اطاعت کریں گا تو وہ ہوں گا روزی قیمت ان کے ساتھ من النبیین انبیاؤں کے ساتھ والصدقین سچوں کے ساتھ والشہداء شہیدوں کے ساتھ والصالحین اور نگوکاروں کے ساتھ اور کیا ہی بہترین ساتھی سمجھیا انام کس پر ہو چار لوگ پر انبیاء انبیاؤں کے طریقے پر ہم کو چلنا ہے اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہو چکی آخری نبی جو ہمیں دیئے گئے وصدقین اور سچوں کے طریقے پر جس طرح سے عبوکر الصدیق سچے انسان تھے سارے دنیا نے جھٹلایا آپ نے اقرار کیا سارے لوگ عرب کے حص رہے تھے کہ محمد کہہ رہے ہیں جو مشہور واقع ہے کہ آپ کو لخب صدیق کیوں ملا وہ یہ تھا کہ سارے لوگ حص رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک حصے میں کل گئے اور جا کر مزید اقصا مزید اقصا سے پھر آسمانوں کا سفر کر کے آئے دیکھو محمد نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھی کسی نعوذ باللہ صدیق سے کہا تمہارا ساتھی جو ہے نعوذ باللہ پاگل ہو چکا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے قصے میں مزید اقصا جو کہ ایک مہینے کا سفر اس کے بعد آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے عبوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تو کہا تو کہا پھر میں اس کو مانتا ہوں وہ جا کر آئے صدیق سچا مطلب تصدیق کرنے والا سچ کو ماننے والا صدیقین جیسا عبوکر صدیق اور دیگر سچے لوگ تھے وہ شہدہ اور شہید جس طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس طرح سے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ جس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ وہ چار لوگ ہیں کٹیگریز جن پر اللہ کا انعام ہوا یہ سب ایمان کے بعد والی چیز ہے ایمان لائے وہ سارے تقاضوں کو پورا کرنے والے لیکن ایمان کے پلندیوں کو چھونے والے جس میں انبیاء جن کے درجے تک ساری انسانیت دی مل جائے تو ایک نبی کے ایمان کے برابر یہ درجے تک نہیں پہنچ سکتی وہ تھے اور اس کے بعد ان کے راستے پر ہمیں چلنا بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر اور پھر وہ صدقین وہ سچے لوگوں کا جو تصدیق کرتے تھے حق کی ہر دور اور زمانے میں آج بھی اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں جس زمانے میں اسلام کا انکار کرنا حق کا انکار کرنا معمولی بات سمجھی جا رہی ہے درکی اس دور میں تصدیق کرنا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس چیز پر امن ہوں ان جیسا کہا گیا یہ ایک سچے انسان کی مومن کے آج پہچانے وہ شہدہ وقت پڑھنے پر اپنے جان مال تو انسان لگاتا ہے جان بھی اللہ کے راہ میں لگا دے وہ صالحین اور نیکیوں پہ عڑا رہے اس لئے کہ آج نیکی کرنا بہت مشکل کام ہو چکا بہت سن اولائی کر رفیق اور اللہ نے کہا کیا ہی بہترین ساتھی ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے گا تو ہوں گا چار لوگ کے ساتھ اور ہی بہترین ساتھی ہے یہ انعام والے لوگ ہیں تو اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر کن کے راستے پر جو اس راستے پر چل چکے ہیں پہلے وہ کون ہیں وہ چار لوگ جن پر تیرا انعام ہوا وہ چار لوگ یہ ہے تک صراطاللہ حضرت عنہ تعالی غیر المغذوب اور مت چلا ان راستے پر ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اس سے مراد یہود اس سے مراد یہود اس لئے کہ وہ ایمان والے تھے ہم سے پہلے لیکن ایمان والے ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کو اور شرک کو پسند کیا انبیاؤں کی نافرمانی کو پسند کیا اللہ کے جس کو شعار علامتیں انبیاؤں کو ختل کرنا پسند کیا جو رب چاہتا تھا اس کی خلاف عرضی کرنے کو پسند کیا ہفتے کو مجھ شکار کرو کرنا ہے پسند کیا سمجھ رہا نافرمانیوں کو پسند کیا اطاعت کو چھوڑ دیا یہود ان پر اللہ کا غضب ہوا اور یہود کی خصوصیت رہی جو ان سے کہا گیا وہ پیچھے رہے پر اللہ رب عزید ان سے وعدہ کر چکا خیامت تک یہودیوں کا اللہ تعالی عزماتا رہے زبردست عذاب سے ہر صدی میں ان پر عذاب آتا ہے ہر دور میں ان پر ایک صدی میں عذاب آتا ہے زبردست اللہ عذاب لاتا ہے کیونکہ ان کی سرکشیں اتنی زیادہ ہیں تو کہا غیر المغضوب چلا انعامالی رہا پر مت چلا ان لوگوں کے طریقے پر جن پر تیرا غضب ہوا یہاں مراد یہود ہے اور ان کے طریقے پر مت چلا جو تیرے راہ سے بھٹک گئے یہاں مراد نصارہ اس لیے کہ ایک یہودیوں کو دیئے گئے انبیاء انہوں نے قتل کیا قتل کیا انبیاءوں کو بے حرمتی کی اور ایک دیئے گئے نبی نصارہ کو انہوں نے خدا بنا دیا مطلب دونوں ہی الگلے ڈائریکشن نے بھاگی ایک حد سے پیچھے رہ گیا تو ایک حد سے آگے بھاگ گیا جو ان کی رائٹس تھے جو ان کا حق تھا وہ چھوڑ کر ایک نے اتنا دیا کہ یہ تو اللہ ہی ہے نبی کو اور ایک نے کیا کیا نبیوں کو ختل کیا جا رہا ہے تڑلے سے یہ نبی نے براہ فتوانی ختل کر ایک بات اپنے دل سے خلاف کی ختل کر آدمار دو سمجھ رہا بات تو بہرحال یہود نے انبیاءوں کو ختل کیا معمولی سمجھا اور نصارہ نے جو انبی ان کو دیئے گئے عیسی علیہ السلام خدا بنا دیا لے جا کر گوڑ یا ونوید گوڑ جو بھی بولی خدا یا خدا کے ساتھ ایک بنا دیا ہم نے دونوں سے پناہ مانگی مغذوب والے راستے بھی بینے چلنا ہے اور زالین والے تو ہم کو ایک طرح سے اللہ رب العزت نے ایک گائیڈ لائنز دے دیا سب سے منیمم دعا بتا دی کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے سیدھے راستے پر چلنا ہے انعام والوں کے طریقے پر چلنا ہے اور دو لوگوں کے طریقے سے بچنا ہے اگر اتنا ہم سمجھ لیں اس لئے میں نے کہا دنیا اور آخریت کے کامیابی اس دعا کے اندر شامل ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے سیدھے راستے پر چلنا ہے خوران جو بتاتا ہے ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن پر انعاموں انبیاؤں کے طریقے بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اس کا صدیقی شہدہ صالحین کے طریقے پر چلنا ہے یہ کر لیا تو دنیا کی کامیابی آخریت کامیابی ہو گئی اور دو لوگوں کے راستے سے بچنا ہے مطلب انہوں نے جو شرس یا سرکشی یا برائی یا جو کام کیا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے بس اگر یہ نہیں کیا تو ہم خود بخود ان کے راستے پر ہو جاتے ہیں مطلب ایمان لانے کے بعد صراط مستقیم پر اگر ہم ہیں اور اس کے بعد انام والے لوگوں کے طریقے پر چل گئے تو دو چیزوں سے بچنا ہے ہم کو وہ کیا ہے جس طرح سے یہود نے کام کیا جن پر اللہ کا غضب ہوا اور ضال دینے کیا اگر یہ کر لیتا ہے انشاءاللہ عزیز تو ہم ان دونوں سے بچ گئے اور یہ لوگوں کے طریقے پر چل گئے تو دنیا بھی کامیابی آخرت بھی کامیابی اب یہ انام والوں کی راست کیا ہے اور کیسی ہے یہ صراط مستقیم کیا ہے خرآن اب شروع ہو رہا ہے اس کے بعد ہے نا صورت فاتحہ کے بعد علیف اللہ من زالیکل کتاب شروع ہو رہا ہے شروع ہو رہا ہے کہ یہ ہے وہ صراط مستقیم جو اس حدیث کے اندرم جہاں میں ترمیزی کہ آگئی قرآن جو بلاتا ہے اے لوگوں میری طرف آؤ صراط مستقیم یہ صراط مستقیم صراط مستقیم میں قائم رہنے کا ایک ہی ذریعہ قرآن دوسرا کوئی ذریعہ نہیں کوئی ذریعہ نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی چیز نہیں قرآن اے لوگوں میری طرف آؤ اے لوگوں میری طرف آؤ اور وہ صراط مستقیم وہ صراط مستقیم میں آدھر کی وہی سیدھا راستہ ہے تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہے اگر ہی دین سراط المستقیم ہم دعا کرتے ہیں تو صراط اللہ جینا نمتا لیم انام والوں کی راہ کیا ہے انام والوں کی راہ کیا کیا انہوں نے قرآن اٹھا لیجئے سر بخرا چال ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چال ہو گیا کیا کیا حرکت ہے کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے ہمیں وہ حرکت ہے اپنے انبیاء اپنے نبی کے ساتھ اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے چونکہ ہم آخری امت ہیں لہذا اب دوسرے نبی کا تذکر اب ہمارے لئے وہ لائق اتباع نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخے میں چلنا ہے ہم نے کوئی بھی کام اس کے خلاف نہیں کرنا جس طرح سے وہ لوگوں نے اپنے انبیاءوں کو تنگ کیا ہمیں وہ کوئی حرکت وہی کوئی کام وہی کوئی خاصلت وہی کوئی کیریکٹر اپنے اندر نہیں پیدا کرنا ہے جو یہود کے اندر تھا جس کے ساتھ اللہ غزب وہاں پر کوئی بھی چیز نہیں کرنا ہے جو انہوں نے کیا کسی بھی شکل میں انہوں نے کیا ہمیں نہیں کرنا ہے سمجھ رہا ہے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ورنہ پھر کیا ہوں گا نتیجہ وہی ہوں گا ہمیں جو ہے ہر وہ چیز کی خلاف ورزی کرنا ہے جو انہوں نے کیا اس لئے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی ہر وہ چیز کی خلاف ورزی کی جو انہوں کو کرنے کو کہا گیا تھا معلوم ہوں انہیں کہا جارہ ہفتے دن مت کرو شکار تو کر رہے ہیں ہمیں ان کی مخالفت کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہودیوں کی مخالفت حتیٰ کہ جب آپ مدینہ پہنچیں مدینہ پہنچنے کے بعد پوچھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں دس محرم کو کیوں تو کہا جیت کا دن ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آزاد دیتی فران کو غرق کیا تھا بنی اسرائیل کے لئے خوشی کا دن ہے انڈیپنڈنس دی تھا ان کا خوشی کا دن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا موسیٰ علیہ وسلم پر ہمارا حق زیادہ ہے ان لوگوں سے یہود سے ہم بھی روزہ رکھیں آپ نے اعلان کی یہود خوش ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھ رہے مطلب مچھرکین مکہ پر اور دیگر لوگوں پر عربوں پر ایک دھاک جمعیں گی کہ محمد وہ کر رہے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک نہیں دو روزے رکھوں گا یہود نے کہا یہ آدمی کوئی ایک چیز تو جس میں ہماری مخالفت چھوڑے کوئی ایک چیز تو اب روزہ تھا اس میں بھی انہوں نے دو رکھتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز میں ان کی پیروینی کی ہر چیز میں مخالفت کی آپ نے کہا یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رکھتے ہیں مطلب داڑیوں کو سر کے بال جب سفید ہوتے ہیں تو وہ مہندی نہیں لگاتے ہیں تو مخالفت کرو ان کی تو مہندی لگاؤ مطلب دیکھنے دکھانے میں بھی ان کی شہواد اختیار نہیں کریں وہاں بھی مخالفت کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابت سے کہا تم مجھے عیسی علیہ السلام کی طرح جو ہے مت چڑا دینا غلو مت کرنا میری ذات میں میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی ہوں بس یہ میری حیثیت ہے میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں عیسی علیہ السلام کے جیسا مجھے اوپر مت چڑا دینا اتنا اوپر مت لے جانا مطلب ایسا کچھ مت کرنا میرے ساتھ جو انہوں نے کیا کہ اتنا عزت اتنا حترام اتنا غلو کیا کہ جو ہے حق سے آگے لے کے چلے گئے عیسی علیہ السلام تو ہم دعا کرے اللہ ان دو کے طریقے میں چلانا اور اللہ دعا ہے تو ہم دعا کرے اہ دین السرات اللہ مسیدی راستہ پر چلانا صراط اللہ زیر انعام والے صراط مستقیم کے اب قرآن پڑنا ہے تو بتائیں گا قرآن کیا ہے اس کو نہیں پڑتے لوگ بولنے صراط مستقیم ہمیں دوسرا انعام والوں کا طریقہ اور راستہ کیا ہے یہ قرآن پڑنا پڑیں گا وہ بتائیں گا انعام والوں کی واقعات خصے قرآن کیا ہے انبیاؤں کی واقعات نیک لوگوں کی واقعات ایمان لانے والے صلوک کیا اور کیا بدلہ دیا اور کافروں صلوک یہی تو سارا بھرا پڑھا ہے پڑنا پڑیں گا قرآن بتا چلیں گا انشاءاللہ تو ہم بچ سکیں گے یہ کام کر لیا دنیا کی کامیابی بھی انشاءاللہ ہماری ہے اور آخرات میں بھی ہم انشاءاللہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہوں گے تو یہ بہت مختصر سا ترجوع میں نے صورت الفاتحہ کا آپ کے سامنے رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات پھر دورا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہیم والا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لئے شعر عالم کا روئے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رہیم والا مالک یومدین روز جزا کا مالک روز جزا کا جو ہے اللہ تعالی مالک قیامت کے دن کا اللہ تعالی مالک ہے مالک یومدین ایاک نعبدو ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں ہر قسم کی عبادت صرف تیرے لئے کرتے ہیں اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز بھی تجھی سے مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم چلا ہم کو سیدھے راستے پر چلا ہم کو حق کے راستے پر اہدین السراط المستقیم سراط اللہ ان لوگوں کی طریقے پر جن پر تیرا عنام خضل و کرم غیر المغذوب ان لوگوں کے طریقے پر جن پر تیرا غضب اور جو تیر راستے بھٹک گئے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آمین صحابہ و غیرہ کہا کرتے تھے آمین کا مطلب اے اللہ اس چیز کو خبول کر جو ہم جس سے مانگ رہے ہیں آمین کا مطلب اے اللہ اس کو ایکسپٹ کر خبول کر ہم سے آمین تو بہرحال یہ چند باتیں تھی یہ جو پیغام تھا سورة الفاتحہ کا اور یہ مختصص تھا اس کی فضائل اور ترجمہ تھا تاکہ جس سورت کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس کے بغیر کوئی نماز نہیں حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ یقرو بھی فاتحہ دل کتاب بخاری کے لئے اس کی نماز نہیں سور فاتحہ نہ پڑی کیا معنی ہے سورت کا بسمان مختصر سا اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے معنی رکھنا مناسب سمجھا تاکہ ہم لوگ اس کا معنی جب سمجھیں گے جب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر ذہن رہیں گا جو ہم مانگ رہے دعا پہ کنسنٹریٹ ہم کرسکیں گے جو ہم مانگ رہے الحمدللہ رب العالمین تو جب دعا کریں گے تو ہمارا ذہن رہیں گا کہ ہم کیا اللہ سے مانگ رہے معلوم دعا میں وہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں لیکن ابھی نماز نہیں پڑی کہ اس کے مخالفت کر رہے ہیں اس لئے کہ جو پڑا معلوم ہی نہیں کیا پڑا لہٰذا ہمیں چاہیے نہ ہی صرف سورت فاتحہ بلکہ پورے خوران کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اسی پر اپنی بات